پیپر سٹوڈنٹ فیڈریشن اسلام آباد رہے ہو آج کل ہماری ساتھ یہاں پہ موجود ہوتے ہیں جناب فرق سلطان آبادی صاحب ہوا ہیں اور مختصر وقت میں بلتو شہید کی خدمت میں نظرانا حقیدت پیش کریں فرق سلطان آباد صاحب سلام علیکم سلام علیکم سلام سلام سب سے پہلے تینکیو بھائی مچ آپ سب کا اور قابل اترام بزنگو دفتر ایب مرد وفر اسلام علیکم اس موقع پہ ہم جب یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں قائدے وام شہید وفکار بہتوں کی برسی کی حوالے سے وہ ایک ایسی شخص یہ تھا کہ جن کا نہ صرف پاکستان میں بلکہ پاکستان کے باہر دنیا میں ان کا ایک سٹیچر تھا وہ ایک ایسی شخص ہے کہ آپ دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیں آپ ان کے بارے میں کسی بندے سے بات کریں وہ یہ بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جن کے ان کے بارے میں انہا تھا آج کر کے اگر موجودہ حالات کے بارے میں دیکھا دے اور آئیس کمیر ٹون اور جب وہ زندہ تھے جو جو چیزیں انہوں نے کی انفرچنیٹلی آج اس نیٹ پہ پاکستان پہن چکا ہے تو اس جیسے لیڈر ہمیں دوبارہ ضرور رہتا ہے اور ان کی شدت سے کمی محسوس کی جاری ہے اسپیشلی نوجوانے کے حوالے سے میں اپنے بزرگوں سے یہ ریکویسٹ کروں ہے اس پلیٹ فون کے توسط سے کہ ایٹلیٹ صاحب لوگوں کے پاس ان کی ایجاد گارے ہیں ان میں سے موصلی یہاں پہ جو لوگ موجود ہیں ان نے بی بی کے ساتھ کام کیا ہوا ہے آگے پاس جو بھی جو جو چیزیں ہیں ان کو کوشش کریں کہ بوکس کی فارم میں لے کے آئیں اور اپنی نیو جنریشن کو ساری چیزیں پہنچائیں کیونکہ آج کل بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو میرے دوست اور جو نئی جنریشن آ رہی ہیں ان کو ان چیزوں کے پارے میں نہیں پتا کہ کیا تھا کیا نہیں وہ ماضی کے قصے تھے وہ ہتم ہو گئے بہت سی چیزیں نیگٹیو پورٹریٹ کی جاتی ہیں جو لوگ ان کے ساتھ جن لوگوں نے کام کیے جن لوگوں کے پاس ان کے ساتھ رہنے کا موقع منا ان کو پلیز یہ ریکویسٹ ہے کہ ہم جیسے نوجوانوں کو ان کے بارے میں بتائیں تاکہ جو ہے نا پاکستان کیونکہ وہ ایسی شخص تھا کہ جس نے اپنی ساری آسائشیں ہیں اپنی پوری فیملی کو انہوں نے پاکستان کے لیے عمر کر دیا کہ منس کوئی بندہ بھی فارگمپل اگر میں اس ملک میں آیا ہوں میں اپنے اچھے مستقبل کے لیے ورسو آگر جسی طرح جتنے بھی موسیلی کے لوگ آج جو جہاں پر بیٹھیں یہ موسیلی میں سے وہ لوگ ہیں جو شیئی زلفکار علی بھٹو کی وجہ سے جہاں پر اس ملک میں اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں اس سے پہلے تو تاریخی تھی ہی اندھیرہ تھا اور اس شخص کا سب سے بڑا کمال یہ ہی ہے کہ اس شخص نے ان لوگوں کو زبان کی جو میں آپ لوگ ہم سارے آج ہی کٹھے ہوگے بھولیں سے پہلے ایسا پوچھ نہیں تھا آخر میں جیسے اولیے ایک شیئر آز کروں گا کہ نہیں تیران شیمن کسر سلطانی کی گھنبر پر تو شاہین ہے بسیرہ گر پہاڑوں کی چکانوں پر انہوں نے اس شیئر پر عمل کیا اور آج تبیر سارے لوگ ان کو بیاد کرتے ہیں اور یہاں پہ میں ادلے اپنے جو ہمارے مقرر ہیں جناب سابق سادر پیپلسٹوڈن فیدرشن میرپورٹلین اور میرپورٹن انجینینئر انیورسٹی کے سابق سادر بھی رہے چیف ایک نیزر پیپلسٹوڈ آرمنزیشن میرپورٹلین جناب انجینئر تنویر چودری صاحب سے بزارش کروں گا تو آپ نے اپنے قرار پیزار تارے انجنیر تنگیر 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 اگر آج جو کنٹ پورٹس مہاری ہوئا ہے پرٹیکلی پاکستان میں آج آپ سوشل میڈیا سے لے کر پرین میڈیا سے لے کر آپ کسی انٹلیکٹر سے بات کریں آپ سوٹیسٹ ایسٹیا پوری کی سٹنڈی کریں آپ کو اس وقت یہ عمر انتہائی ضروری نظر آئے گا کہ اس وقت پاکستان کے موجودہ حالات میں شہید ذرکار مٹو صاحب کی جو وہ سوچ تھی جو وہ ویجن تھا مجھے سیاسی بسیدر تھی اس کی انتہائی شرد و مد کے ساتھ ضرورت ہے آج جن ممانے خصوصی اور پاکستان پیپلز پارٹی یوکے کے صدر جناب سید حسن بخاری صاحب ان سشیب نانا تھا چونکہ ان کو میں نے پہلے بھی سنایا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی میں یوکے میں اور پاکستان میں اپنی ذات میں ایک انجمن ہیں اور فکریں گھٹوں پر جتنی ان کو دسترس تاثر ہے میرے صدیق کم از کم آزاد کشمیر کے لیور سے چونکہ میرے تعلق فیڈیٹا سے آزاد کشمیر سے ہے آزاد کشمیر کے لیور سے اس طرح کا کوئی دزیادی کو آخر نہیں ہے تو میں آج چاہرہ تھا کہ وہ چونکہ میرے لیے ایک اکیڈیمی کے سوالات ان سے کروں میں آج موجودہ صورتحال میں آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں آنا آپ پیپلز پارٹی کی باگ دور اللہ پاک اکیڈیمی کے پاس ہے آج پاکستان کو اندرونی بیرونی فتشاہ بچار ہے اور ہمارے لیڈر ہمارے قائد کو دنگیاں مین رہی ہیں تیرریسٹ کی طرف سے وہ کہتے ہیں کہ تم عوام کی بات کیوں کرتے ہو تم غریبوں کی بات کیوں کرتے ہو تم ملک میں تم ملک میں اصلاف کی بات کیوں کرتے ہو تم یومن رائیس کی بات کیوں کرتے ہو تم بہمین کی بات کیوں کرتے ہو تو میں ان کو یہ گیدا نہ چاہتا ہوں کہ جناب بلاو بٹو زدداری صاحب آج اس پلیٹ فارم کی وساطت سے میں آتا کہ یہ پیغام پچھنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ پاک وزر کرم سے ہم نے شہید رکھائی بٹو سے لے کر مہترمہ بیرزل بٹو سے لے کر ہم نے بہت قربانیاں دے دی آپ نے بہت اس ملک پر قربانی دے دی اور اس عوام پر آپ نے بہت بہت کچھ لٹا دیا لیکن اب انشاءاللہ اب آباری باری ہے میں یہی کہوں گا کہ فکر نہ کرو کہ ضرور پڑی تو ہم دیں گے انشاءاللہ فکر نہ کرو کہ ضرور پڑی تو ہم دیں گے لہو کا تیر چراہو میں ڈالنے کے لیے وامہ آلائی نائل بلا گلومی بہت شکریہ جوٹی صاحب اور آپ پرمیزل سے تشکلائے میں آپ کو مشکور ہوں اس کے بعد میں دعوت خطاب دینا چاہوں گا ہمارے نوجوان ساتھی جیفٹی آرگنائزر جناب شمشیر صبحانی صاحب لٹن سے تشریف لائیں اور شہید قائد کو خراجی اقیدت پیش کریں شمشیر صبحانی صاحب آج کا دن اگر تو ہم بات کرنی شروع کریں تو ختم نہیں ہوگی ایک دل رو دینے والا دن جب سے ہم نے ہوش سنبالی گھر میں سب پیپل فارٹی کا ہی نام دیا کرتے لیے لفظ بٹو ہمارے لیے سب کچھ تھا ایک انسان ایک شخص ایک افثانوی شخص ایک نظریہ ایک سوچ لفظ بٹو اصل میں تھا کیا ایک سمارٹ سمجوان جو مغرب کی جنورسٹیوں سے اعلیٰ تعلیم حاصل کر گئے ملک واپس آیا اپنی صلاحیتوں کی وجہ سے کابینہ میں سب سے کم عمر وزیر بن گیا لیکن وزارت عزموز کے لیے نہیں تھا وہ کچھ کرنا چاہتا تھا وہ غریب عوام کے لیے کچھ کرنا چاہتا تھا وہ اسلام کے لیے کچھ کرنا چاہتا تھا جب پہلی بار وہ وزیر خارجہ بنا تو پاکستان کا نام عزت کی نگاہ سے دیکھنے لگے جب وہ اقوان مدیتہ کی طرف جانے لگے تو انڈیا بہت خوش ہوا انڈیا بہت خوش ہوا کہ یہ ہمارے سورن سنگھ کے سامنے تو کچھ نہیں ہے سورن سنگھ انڈیا تھا وزیر خارجہ تھا یہ نوجوان شخص سورن سنگھ سورن سنگھ تو تجربے کا انسان ہے ایک تجربے کا شخص ہے لیکن اگلے ہی سال سورن سنگھ کا قوم دیدہ سے بعد نکلا بھٹو صاحب نے کہا انڈیاں ڈاگز گٹ آؤ فان دے کیچمیر تو وہ بھٹو تھا جس نے کشمیر کے لیے ارخواہ اٹھائے جس نے کشمیر کے لیے ساکھ اس کیا لیکن یہ لوگوں کو چیز مساد نہیں آئی اس کے لیے سارشیو امریکیوں اور اس کے حالیوں نے اس کے خلاف سارشید شروع کر دی اپنے تو اپنے غیر تو غیر تھے اپنے بھی علاقار بنے اس عظیم شخص کو انہوں نے فانسی دی دی انہوں نے سوچا کہ بھٹو ختم ہو گیا بھٹو کی سوچ ختم ہو گی بھٹو کا نظریہ ختم ہو گیا یہ بات ہم دے رکارڈ ہے کہ نہ تو بھٹو کے نظریہ کا وہ ختم کر سکے اور نہ جو بھٹو میں جو نظریہ اور جو بھٹو میں کتابیں لگی گئے ان کو ختم کیا گیا اسی بھٹو کی سوچ کی وجہ سے آج ہم اور ہم سب یہاں کھڑے ہیں ایک میرے کے ساتھ ناسکاکن آپ سب لوگوں کے سامنے اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اگر میں نے ایک سنا وقت لے لیا تو میں اس کے لیے وفہ منتا ہوں بہت شکر آپ تک کہ اپنے تمام مقررین کا بھی انہوں نے میں فرچی دینے کا موقع نہیں دیا اور کسی دل میں زیادہ خوش ہوا کرتا ہوں پر میں چاہوں گا کہ آئندہ آنے والے آپ کی سننے کا نظر تو چھوڑ ہوگا لیکن میرے ہام میں آج آپ کو موقع نہیں دے جانسا اچھی بات کیا آپ کی جواہر ٹائم میں نے اچھی بات میں نے تماما پاکستان پیپس پارٹی ریٹن کے رنمات جناب ڈاکٹر خالد باجوہ صاحب کو کیوائیں اور اپنے خیالات کا اضاف کریں ڈاکٹر خالد باجوہ صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ مجھے توتا نہیں کھا دیگے اینیوی سعالہ بلہم سیاست کا ایک رہنا صاحب بھٹو صاحب کے بارے میں تو بہت کچھ کہا گیا بہت کچھ لکھا گیا بہت کچھ کہا جانا رہے گا بہت کچھ لکھا جانا رہے گا میں بھٹو صاحب کے حوالے سے صرف کچھ سوالات پاکستان پیپلس پارٹی کے رانماؤں کے ایک مشروعہ کرنا جاؤں گا کہ بھٹو صاحب آج اب سب کہتے ہیں کہ وہ ایک نظریہ کا نام تھا ایک خیال کا نام تھا لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھٹو کی پیپلس پارٹی تو آج ہم نے کس ناہت پر پنجابی اب آپ ان تحریفیں کرتے رہیں تو بات نہیں بنیتا آج یہ سوال میں اس لیے پبلک میں میں یہ بات نہیں کر ہوا کیونکہ سب بھٹو پارٹی کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ ایک بڑا پرٹینٹ ٹویسٹن ہے کہ بھٹو صاحب کی پارٹی کا یہ حال کیوں ہوا ہے کیا وجہ ہے کیا پیپلس پارٹی نے اس پہ ہونگ بک کیا ہے کہ آج پیپلس پارٹی جس نے حج پر موجود ہے ایسا کیوں ہوا ہے یہ تو ایک بڑا پرٹینٹ ٹویسٹن ہے پیپلس پارٹی کے نام موجودہ حالات جو پاکستان کے ہیں اور جو پالبان کے ساتھ مذاکرات پاکستان کومن کے چاہرے ہیں اس میں مجھے بہت ایک عجیب سی احساس ہے میرے دل میں کہ جو سفر ہم نے انیس سوڑ تالیس میں براداد مقاصر کو آئین کا حصہ بنانے سے شروع کیا یہ اس کی کلمینیشن کی طرف ہم بار رہے ہیں اور آج پاکستان کی پولٹیکس پر رائٹ ونگ پولٹیکس کا تقریبن تقریبن قبضہ ہو چکا ہے اور بہت ساری پولٹیکل پارٹیز آپ دیکھیں آپ روز نیو سٹینل کے دیکھتے ہیں وہ تالوان کی پولٹیکل ونگ کے طور پر کام کر دی اس میں عمران خان صاحب کا نام بھی آئے گا اس میں جباد اسلامی بھی ہے اور مجھے یہ کہنے میں کوئی اسٹارٹ نہیں ہے تو اس میں نواد کی تالوان کی ٹین اور گورنمنٹ کی ٹین جو بنانے کی کوشش کی گئی اور جو بنی گئی آپ ان میں اور تالوان میں فکری طور پر شعوری طور پر کوئی فرق محسوس کرتے ہیں کوئی نہیں کوئی نہیں ہے تو آج ہمارے ہیرو تالوان ہیں اور اس مذاکرات کے کھیل میں تالوان کو ریجیٹیمیسی دی جاری ہے اور تالوان کو محب وطن کرا دیا جارا ہے تالوان کوئی لیجیٹیم ایسی پاکستان میں دینے کی کوشش کی جاتی ہے لوگ ان کے مارے جانے والوں کوشش خدا قرار دے رہے ہیں جو پاکستان کی افواج ہیں یہ رونے کا مقام ہے کہ آج ان کے بننے والوں کی شہادت کے درجے پر پیسٹنز اٹھائے جارہے ہیں سوالات اٹھائے جارہے ہیں رہے ہیں سوالات اٹھائی ہ pueda ، موسیقی